اسلامباد میں پاک فضائیہ کے تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ایف سولہ تیارہ شکر پڑیاں کے قریب ریئرسل کے دوران گر کر تباہ ہوا تفصیلہ جانیں گے بیرو چیف اسلامباد مطین حیدر سے مطین حیدر کیا اطلاعات ہیں اب تک کی آپ کے پاس جی بالکل ابھی جو پاک فضائیہ کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 23 مارچ کی پریڈ کی ریحلسل کے سلسلے میں پاک فضائیہ کے ایف سولہ تیارہ جو ہے وہ شکر پڑیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تیارہ تباہ انہیں کی تصدیق کر دی گئی ہے تاہم ترجمان ایر فوس کے مطابق ابھی پائلٹ اس تیارے کو ایک پائلٹ اڑا رہا تھا اور اس کے بارے میں ابھی ایر فوس نے تصدیق نہیں کی ایر فوس کا کہنا ہے کہ تیارے کے پائلٹ کے بارے میں مختلف اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ترجمان نے پولیس سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ پولیس کے حکام کے مطابق انہیں نے تیارے سے پائلٹ کو ایجیکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تاہم ان کے پاس آفیشل کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے تاہم اس تیارے کے حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے ایف سورہ تیارہ تھا اور یہ 23 مارچ کی پریڈ کی ریحلسل کے عوارے سے یہ پرواز پہ تھا ابھی اس کی تفصیلات نہیں ہیں کہ اس میں پنہ غرابی ہوئی ہے یہ تمام تر چیزیں پتا چلیں گی اس وقت جب تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئے گی اس وقت رسکیو ٹیم شکر پڑیاں کے قریب جائے حادثہ پر موجود ہیں اور رسکیو آپریشن میں مصروف ہیں رسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اسلام آباد میں پاک فضائیہ تیارہ گر کر تباہ ہوا ہے اور یہ بات پاک فضائیہ کے ترجمان نے بھی تزدیک کر دی ہے کہ پاک فضائیہ کے مطابق ایف سولہ تیارہ شکر پڑیاں کے قریب ریئرسل کر رہا تھا جس کے دوران حادثہ پیش آیا اور تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اسلام آباد میں پاک فضائیہ تیارہ گر کر تباہ ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی تھی اب سے کچھ دیر قبل اور اب پاک فضائیہ نے اس بات کی تزدیک کر دی ہے کہ ایف سولہ تیارہ ہے جو شکر پڑیاں کے قریب ریئرسل کے دوران گر کر تباہ ہوا ہے موسیقی